دیکھ کر وہ ایمان لا رہا ہے اللہ جللہ شانہو کو ایسا ایمان نہیں چاہیے جو انسان دیکھ کر لائے اللہ جللہ شانہو تو بن مانگے بن دیکھے ایمان کا تقاضہ اور مطالبہ فرماتے ہیں پڑھیں نا سورہ بقرہ وہ دوسری آیت الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب کی اوپر ایمان لکھتے ہیں جنہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کی اوپر ایمان لکھتے ہیں یہ ایمان مطلوب ہے ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے کھپتے رہے فیرون کے سامنے فیرون نے نہ ماننا تھا نہ اس نے مان کر دیا اور وہ اپنی اسی زد کی اوپر کھڑا رہا انا ربکم الاعلا پس میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں اور اسی زد کی اوپر اسی دعوے کی اوپر جمع رہا علیسلیم ملک مصرہ وہا بہی الانہار تجری من تحتی یہ سب کچھ تو میں نے بنایا ہے ملک مصر کو میں نے بام عروج تک پہنچایا ہے ملک مصر کو میں نے ترقی دی ہے ملک مصر کی چہار طرف نہروں کا بہترین نظام یہ میں نے بنایا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کھپتے رہے سمجھاتے رہے نہ مانا نہ اس نے سمجھنا تھا نہ وہ سمجھا اور پھر جب اللہ جللہ شانہو نے اپنا نظام چلایا اور اپنے لاو لشکر سمیت جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا موت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر کیا کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے رب کر موسیٰ کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ جللہ شانہو نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے یہ گیارویں پارے میں ہے آل آنا بس صرف اس ایک لفظ اس ایک لفظ کو سمجھئے اللہ نے فرمایا آل آنا اس کا معنی یہ ہے کہ اب میں اس کا معنی کرتا ہوں کہ اب تو مر رہا ہے اب تو کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ آج سے پہلے تو نافرمان تھا میرے پیغمبر موسیٰ کھپتے رہے حارون کھپتے رہے تجھے سمجھ نہ آئی آج جب تو عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اب تو کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں آل آنا اب تو مر رہا ہے ایمان لانے کے لیے تو اللہ جللہ شاہد اب کیا تھا اب وہ اپنی آنکھوں سے موت دیکھ رہا تھا اب وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی طاقت اور قدرت دیکھ رہا تھا اور موت اس کے سامنے تھی اب وہ کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں اللہ جللہ شاہدہو نے جبرائیل سے فرمایا اس بدبخت کے موں میں مٹی ڈال دو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کی اوپر رحم آجائے اور فیرون سے کہا گیا تو ایمان کی بات کرتے ہیں فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آجَا میں تو قیامت کی صبح تک تیرے ودم کو محفوظ رکھوں گا ہر آنے والے کیلئے تو عبرت کا نشان بنے گا یہ کوئی تماشا نہیں ہے یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے کہ لوگ ایسی کہہ دیتے ہیں نہیں یہ پڑھنے قرآن بجید میں واقعات اللہ جللہ شاہ نہو نے صفحے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا